پیارے عزیزانِ گرامین نو محرم کے دن کے کچھ ایسے ذکر کچھ ایسی دعائیں جن کو پڑھنے کے بعد میں کوئی بھی انسان اپنی سوئی قسمت کو بلندی پر پہنچا سکتا ہے نو محرم کے دن میں آپ لوگ ان ذکر کو کریں ان دعاؤں کو پڑھیں انشاءاللہ آپ کی مرادیں ضرور قبول ہوں گی اگر آپ لوگوں میں کوئی انسان غریب ہے رزق سے تنگ ہے اس کے پاس میں کوئی روزگار نہ ہو کوئی کام نہ ہو تو اس کو یہ دن زائر نہیں جانے دینا چاہیے اس دن میں یعنی کے نو محرم کے دن جو دعائیں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ان کو پڑھئے اللہ کے فضل و کرم سے پنجتن پاک کے صدقے میں تمام شہیدانِ کربلا کے صدقے میں اس انسان کو جو یہ دعائیں نو محرم کے دن پڑھے گا اس کو کہی نہ کہی کوئی نہ کوئی روزگار یا کام مل جائے گا اس کی دلی مرادیں بھی پوری ہوں گی اور اگر پریشانیوں میں مبتلا ہوگا تو پریشانیوں سے نجات بھی ملے گی اس کے کام کاروبار میں یا اس کی دکان میں یا اس کے گھر میں آئی ہوئی تمام مشکلوں سے اس کا پیچھا چھوٹ جائے گا اگر کوئی مقرز انسان یعنی کہ کرز میں گرفتار انسان جس کے اوپر کرز بہت بڑھ گیا ہے اور اس کرز سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو تو وہ انسان بھی نو محرم کے دن ان دعاؤں کو ضرور پڑھ لے الگرز کی پیارے عزیزانِ گرامین اگر آپ لوگوں نے طریقے کے ساتھ میں ان دعاؤں کو نو محرم کے دن پڑھا یقین آپ لوگوں کا مضبوط ہوا نیت نیک ہوئی اور مراد جائز ہوئی تو یقین شام تک کیا بھی وقت نہ لگے اور آپ کی مراد وہ پوری ہوگی تو آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے بیڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور سباب کی نیت سے اس بیڈیو کو آگے شیئر کریں میرے پیارے عزیز دوستو وہ وظیفہ کون سا ہے وہ دعائیں کون سی ہیں جو آپ کو نو محرم کے دن پڑھنا ہے جن کو پڑھنے سے ہر کام بنتا ہے وہ ابھی آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے آپ لوگ ایک ضروری بات سمجھ لیجئے کہ جو لوگ دس محرم یعنی کہ آشورے کا دن کا روزہ رکھنے والے ہیں یہ خاص بات انہی کے لیے ہے وہ لوگ دس محرم کا روزہ رکھیں لیکن اس کے ساتھ میں نو محرم کا روزہ بھی ضرور رکھ لیں اور اس کے تعلق سے ایک حدیث پاک بھی ضرور سن لیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سی روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورے کے دن یعنی کہ دس محرم کا روزہ رکھا اور حکم کیا اس روزے کو رکھنے کا تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن تو ایسا ہے کہ اس کی تعظیم یہود اور نصارہ بھی کرتے ہیں یعنی کہ یہودی اور نصارہ لوگ بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اگلا سال آئے گا تو انشاءاللہ ہم لوگ نو محرم کا بھی روزہ رکھیں گے جس سے کی ان لوگوں کے اور ہمارے بیچ میں ایک فرق آ جائے اسی لئے ہم مسلمان نو محرم اور دس محرم دونوں کا روزہ رکھتے ہیں ابھی نو محرم آیا نہیں ہے کچھ گھنٹے باقی ہیں میں نے آپ سبھی لوگوں کو یہ بات پہلے ہی بتا دی کہ جو انسان بھی دس محرم کا روزہ رکھے تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے اور نو محرم کا بھی روزہ ضرور رکھ لے اب آپ لوگ پیارے عزیزان اگرامین وظیفہ سنیے جو آپ لوگوں کو نو محرم کے دن میں پڑھنا ہے اگر انگریزی تاریخ اور انگریزی دن کے حساب سے میں آپ لوگوں کو وقت بتاؤں تو پندرہ جلائی کی پوری رات اور سولہ جلائی کا پورا دن مغرب تک یعنی کہ پیر کی پوری رات اور منگل کا پورا دن مغرب تک اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھ کر مقمل کریں گے امید کرتا ہوں وقت سبھی لوگوں کے سمجھ میں آگیا ہوگا جو وقت بتایا یعنی کہ ایک پوری رات ہے ایک پورا دن ہے اس میں آپ لوگ کسی بھی وقت میں بیٹھ جائیں کہیں بھی خاموشی سے اور وظیفے کو شروع کریں وظیفے میں سب سے پہلے آپ لوگ تین مرتبہ کوئی سابھی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اَقْدست میں درودِ پاک پڑھ لیجئے درودِ پاک آپ لوگ کوئی سابھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ لوگ کو اس وظیفے میں سب سے پہلے تصویر فاطمہ کو پڑھنا ہے اس تصویر میں آپ لوگوں کو 33 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے 33 بار آپ لوگوں کو الحمدللہ پڑھنا ہے اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو تیسرے کلمے کو ایک بار پڑھنا ہے تیسرا کلمہ جب آپ لوگ ایک بار پڑھیں گے تب ہی آپ لوگوں کی یہ تسبیم مکمل ہو جائے گی تیسرا کلمہ اپنے سکرین پر دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کے بعد میں آپ لوگ استغفار کو تیتز بار پڑھیں کس طریقے سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تیتز بار استغفار پڑھ لیجئے استغفار کے تعلق سے ایک بات سن لیجئے عزیزانِ گرامین اگر کوئی انسان بہت زیادہ بے بس ہو لاچار ہو غریبی میں گھرا ہوا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کو کسرس سے پکڑ لے استغفار جب آپ لوگ تیتز بار اس وظیفے میں نو محرم کی خاص وظیفے میں پڑھ لیں اس کے بعد جلالی آیتِ کریمہ کو تین بار پڑھیں یعنی کی لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین تین بار یہ جلالی آیتِ کریمہ پڑھیں آخر میں تین مرتبہ درودِ پاک کوئی سا بھی پڑھ کر آپ لوگ وظیفے کو مکمل کر لیجئے اس کے بعد میں اللہ رب العزت سے فریاد کیجئے پنجتن پاک کے صدقے میں دعا مانگئے حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں دعا مانگئے تمام آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دعا مانگئے تمام شہیدانِ کربلا کے صدقے میں دعا مانگئے انشاءاللہ آپ لوگ اگر صدقے دل سے نیک اور جائز مراد مانگیں گے تو یقیناً شام تک بڑا موجزہ اپنی زندگی میں دیکھیں گے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور سباب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ